اچھے ہیں جو استعراب ہے اچھے کیا ہے اللہ کی ذات کے بغیر ہماری زندگی بلکل نامکمل ہے بلکل نامکمل ہم شیطان کے حوالے ہیں ہمیں اللہ کی یاد میں وقت گزارنے کے بجائے شیطانیت کا خیال رہتا ہے ہر وقت اور ہم رجوع اللہ سے نہیں کرتے رجوع اولیاء اللہ سے نہیں کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہیں کرتے ہم کن سے کرتے ہیں شیطانوں سے رجوع کرتے ہیں اس لئے ہمارے دلوں میں بیچینی ہے اور رائف ہماری پریشان کن ہے جب ہم اپنا واسطہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اولیاء اللہ سے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے قلب کو سکون ملے گا اور بیچینی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگا ہو جاؤ اتمنان قلب صرف اللہ کے ذکر سے کسی چیز میں نہیں ہے آپ کے پاس اگر بہت ساری دولت ہے اور بہت ساری زمین ہے بہت ساری اولاد ہے اس سے آپ کو ہرگز سکون نہیں ملے گا اگر سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے اچھا دوسری بات یہ کہ رات کو ہم اپنا سیلف ایکاؤنٹویلیٹی نہیں کرتے بلکل صحیح بات ہے یعنی اپنا احتساب نہیں کرتے بہت ہی پیاری بات سونے سے پہلے سونے سے پہلے آپ اپنا احتساب کریں کہ آج دن میں آپ نے کیا 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 ہے کس کو خوش کیا ہے کس کو ناخوش کیا ہے اور آپ نے اپنا عمل جو کیا ہے کیا وہ ایسا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور پرنور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے ہم نے وہ اختیار کیا ہے ہمیں اپنا سیلف ایکاؤنٹویلیٹی روزانہ کرنا چاہیے اور رات کو اللہ سے مغفرت کی دعا کر کے سونا چاہیے اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کر پتہ نہیں صبح آگ کھلے یا نہ کھلے صحیح بات اور معافی مانگ کر اللہ سے سونا چاہیے جب آدمی اس طرح کر کے سوئے گا تو صبح اٹھے گا تو بڑا متوین اٹھے گا فجر کی نماز کے لیے لیکن میں کہتا ہوں کہ فجر کی نماز نہیں تحجد کیلئے بھی ارادہ کریں چار وزے اٹھے تو انشاءاللہ پورا دن اس کا فریش گذرے پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ عبادت کرے قرآن شریف پڑے وزائف پڑے اور اس کے بعد نماز فجر کی پڑے پھر اپنے آفیس کی تیاری کرے پھر آفیس جائے شام کو آئے تو بڑا پرسکون ہوگا جی بلکل قدیری صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ اپنا احتساب خود کریں اور رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں کہ قدیف تو نہیں پہنچائیں کسی کو آپ سے دکھ تو نہیں ہوا تو ماشرے میں جتنی بگاڑ ہے کافی حد تک جو ہے وہ مسئلے ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے